اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدر سب ٹھیک ٹاکھاری ایسے ہوں گے ہماری کچھن میں بنا ہے چکن ٹکا مائے رول جس کی ہم ریسپی آپ سے شیئر کریں گے اور جو دیلی بیشز میں ہم اپنے کچھن میں کوکنگ کر رہے ہیں وہ آج کل آپ سے شیئر کر رہے ہیں سب کی ڈیفرنٹ ریسپیز ہوتی ہیں ایسی طرح ہماری بھی ڈیفرنٹ ریسپی ہوتی ہیں اور اس کو ٹرائے کریئے گا تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارے پاس چکن کا کیمہ ہاف کیجی سے کم ہے تھوڑا یہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر رہا ہے ٹو ٹیبل اسپون لحسن ادرکا پیسٹ بلکل کرش ہوا ہوا یہ ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کر رہے ہیں ٹیبل اسپون بھر کے ڈالی ہے مرچ ہے اور یہ ون ٹیبل اسپون گوٹی ہوئی مرچ ہے اور یہ ہمارے پاس پھلسا ہوا گھرم مسالہ ہاف ٹیبل اسپون یہ ہم نے ایڈ کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹکہ مسالہ ٹکہ مسالہ ہے ہمارے پاس ٹیبل اسپون اور اس کے اندر سالڈ نمک ایڈ ہوتا ہے اس نے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹیبل اسپون ریڈ فوڈ کلر وہ ہم نے ڈالا تاکہ چکن پہ اچھا سا فوڈ کلر آجائے ریڈ ریڈ سا ہو جائے گا ہمارا چکن جب بن جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ہمارے پاس دھائیں گے ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ ہم اس اچھے سے مارینیٹ کر سکیں ہم نے اس اچھے سے مارینیٹ کرا مارینیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے بلیک پیپر اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے 30 to 45 منٹس کے لیے مارینیٹ کر کے یہ ریڈ ہے مارینیٹ کے پاس اور ہمارے پاس بلیک پیپر ون اسپون لیا ہے اور اس کے اندر بھی سالٹ ایٹتے ہیں اور ایٹ نہیں کیا بلکل الگ سے نمک نہیں ڈالا ہے یہ ریڈ ہے اس کو 30 to 45 منٹ ہم نے ایک پین لیا اس کے اندر ایٹ کر رہا ہے میرے پاس تھوڑا وائل زیادہ ہو گیا تو جو میں نے نکال لیا تھا بلکل کم آئل ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون اور جو ہمارے پاس مارینیٹ ہوا ہوا کیمہ تھا وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے ایٹ کر رہا اور ہم اس کو اچھے سے بنائیں گے بلکل نہ ہائی فلیم ہو نہ لو ہو بلکل نارمل فلیم پر بنائیں گے ہم اسے اب ہم اسے اچھے سے بنا رہے ہیں اور یہ ہم نے اسے بننے رکھ دیا ہے یہ بن رہا اندر ببلز بن رہے ہیں یہ ہم نے چیک کر رہا اس کو ہم نے اچھے سے اور بھونا تھوڑی دیر اور یہ ہمارا بن گیا ہے اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب چھٹنی بنانے کے لیے میں چاہیے لحسان ادرک کی ایک گڑی لی ہے ہم نے اسے ہم نے توڑ لیا ہے پانچ لسن کی جب ہے پانچ شدی مرچ اور ایک ٹیبل سپون زیرہ تھا اس سب کو ہم نے ایٹ کر اپنے بلینڈر جار میں اور یہ ہم نے ون ٹیبل سپون نمہ کے ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک مک پانی اور پھر ہم نے اس کو جوسر پہ لگایا اور اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈر کر لیا یہ ہماری چھٹنی ریڈی ہو گئی رول کی لیے اب ہم نے ایملی ایک گھنٹے پہلے سے بھگو کر رکھی ہوئی تھی اب ہم نے اس میں اپنے پانیپ لٹھے میں بند کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور یہ ہمارے پاس اس موم میں آ گیا ہے اب ہم نے اسے کھوٹی سے پرالی میں اور آپ نے اے دہن کے اوپر ڈال ہے اس کا آیا بنا لیا ہے اور اس میں یہاں ہم نے بھی چھٹی میں اس میں میلے وشک کریں گے اور اسے اپنے بھیجارے ہم نے بھی جاری پروزن پراتھا جو ہم نے دو لیا ہے اور یہ ہمارے پا دیسی کی آپ کوئی سے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں ہم نے پھر تاوہ لیا اس کے اوپر گھی ڈالا اور اسے اچھے سے گرم کیا ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر اپنا پراتھا رکھا اور اب ہم اس اچھے سے بنائیں گے ہوم میٹ پراتھا کی ریسپی بھی میں آپ سے جلدی شیئر کروں گی یہ ازیر لی رہتا ہے آپ پہلے سے بنا کر رکھ دو اور پھر جب آپ کو بنانے ہو آپ نکال لو اور کھال اور اس کے علاوہ بیک پالر کے اور ڈیفرنٹ کمپنیز کے بھی فروزن پراتھا ملتے ہیں آپ لوگ وہ بھی یوز کرتے ہوں گے پھر مجھے گھر کا ہوم میٹ پراتھا زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں وہ رکھتی ہوں اور یہ ہے ہمارے پر ریڈی ہو گیا پراتھا اور اس کا یہ آگیا یمیسہ فائنل لوگ یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے لچھے والا پراتھا ہے یہ ہمارے پلیٹ لی اس کے اوپر ہم نے رکھا بٹر پیپر ہمارے پر میونیز ہے اس کے اندر ہم نے ٹوٹی بھیل سپون چیون اپ اور کالی میرز ایڈ کریی تھی پھینٹا پھر ہم نے پراتھا رکھا اپنا بٹر پیپر پر یہ ہم نے اچھے پراتھا رکھا یہ لچھے والا پراتھا ہے آپ لیئرز دیکھ سکتے ہیں اس کے اور اس کے اوپر ہم نے جو چکن کا کیمہ رکھا ہوا تھا بنا کر وہ ہم نے ایڈ کر ہے جتنی کوئنٹیٹی میں آپ کو رکھنا ہے آپ اتنی کوئنٹیٹی میں رکھیں تھوڑا رکھنا ہے تو تھوڑا رکھیں زیادہ رکھنا زیادہ رکھیں آپ کے اوپر ہی پینٹ کرتا ہے اس کے اوپر ہم نے جو میونیز بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ڈالا بیچ میں سینٹر میں یہ ہم نے ایڈ کر لیا میونیز اس کے بعد ہم نے ڈالی ہے چٹنی جو ہم نے بنائی تھی یہ اس لیے ہی تھوڑی ایسی بنائی ہے تاکہ ہمیں تو رول میں اس کی ایڈ کرنی تھی بھی اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے اونیانٹھ گول کرتے ہوئے پیاز اٹ کریں اور اب ہم کریں گے اس اچھے سے فولڈ سینٹر میں کر ہم نے اسے یہ پراتھی کی لیئرز کھل رہی ہیں اور اس کو ہم نے اچھے سے فولڈ کرا اور یہ ہم نے اسے سینٹر میں رکھا اور بٹر بیپر کو اس کے اوپر رکھا اور اس کو اچھے سے فولڈ کر دیں گے یہ ہمارا پراتھا فولڈ ہو گیا ہے یہ ہم نے پراتھا فولڈ کر دیا ہے فولڈ تو بہت اچھا ہوا ایسے لگ رہے ہیں پروفیشنلی بھی ہی کام ہے یہ ہمارا فائنل لوگ ہمارے پراتھے بن گئے ہیں اب ہم نے اپنا ایک پلیٹ پر براتھا اگر اس کو ہم بھی سے ہاف کر رہے ہیں اپنے رول کو تاکہ ہم اس کا آپ کو لوگ دکھا سکیں بہت یمی بناتا آپ بھی ٹرائے کریے گا یہ ہمارا لوگ ہے پراتھے کا یہ تھا بہت یمی جی ہاں تو یہ تھی آج کی ہماری رسپی جو ہم نے آپ دو کے ساتھ شیئر کری ای ہوب آپ کو پسند آئے گی ہماری رسپی اچھے لگے تو مہارا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس فلوگ میں اگر آپ کو ہماری رسپی اچھے لگتی ہے تو ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے